ناظرین حوشیوں کے بعد عراقی مزامتی گروپ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے جنوبی اسرائیل پر ڈرانز داہ دیے گئے ہیں بڑی خبر ہے جو آپ کو دے رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ پہلے یمن یمن کے بعد اب عراق کی جانب سے جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے جنوبی اسرائیل پر ڈرانز داہے گئے ہیں اہم جو خبریں ہوگی وہ اس سے آپ کو آگاہ کروں گا مشرقی گستہ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کہ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ حزباللہ کے جانب سے حملوں میں اسرائیلی فوج کو پسپا کیا گیا ہے پہنچواسی میں بکتر بند بھی چھوڑ کر چلے گئے اور اہم خبر جو ہے سب سے پہلے اس کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہل کچھ نیٹورک کے مطابق جو ہے یہ عراقی مزامتی گروپ کے جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی جنوب اسرائیل کے علاقہ جو ہے وہاں پر پہلی مرتبہ جدید ڈرانز کا ذریعے حملہ کیا گیا ہے اور یہ کہنا ہے اس گروپ کا کہ ہمارے جنگجو اسرائیل کے خلاف ان جدید ڈرانز کا استعمال کرتے ہو دشمن کے ٹھکانوں پر شدید حملے جاری رکھیں گے اس سے قبل جو حوسی ہیں ان کی جانب سے تل عبیب میں فوجی تنسیبات پر ڈرانز حملے کیے گئے تھے جس کے بعد شلٹر اس کی طرف بھاگنے والے جو متتس اسرائیلی بھی زخمی ہو گئے تھے اور آپ خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے تل عبیب پر حملے کے لیے استعمال ہونے والا حوسی باغیوں کے ڈرانز مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن اگر بات کریں اس وقت جنوبی لبنان کی سرحدی علاقوں کی تو وہاں پر اس وقت حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور یہ مناظر آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ لبنان کے مناظر ہے جو ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں اور ہماری توشش رہے کہ ہم آپ کو جو مشرق کے غصہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے اب ہم آپ کو ابیٹ رکھیں اس وقت کیا صورتحال ہے نبنان کی یمن کی ایران کی اسرائیل اور تمام یہ جو کشیدگی ہے اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان اس کے حوالے سے آپ کو ابیٹ کر رہے ہیں حزباللہ کے ٹینک جو شکن مزاہلوں نے جدید رائکوں سے بموں کے حملوں سے متعدد اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی جو اطلاع ہے وہ موصول ہو رہی ہیں اور حزباللہ کے جنگ جو کے دفاعی حملوں کے بعد کئی مقامات پر لبنان کے جانب سے پیش کرنی کرنے کی خواہش مند اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے اور دوسرے جانب اگر اسرائیل کی جانب سے بات کریں تو حزباللہ کے فوج بیس پر راکٹ حملے اور لبنان میں فضائی حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے جو فضائی حملے ہیں وہ جاری ہیں لبنان میں لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے جارے ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے حملوں میں حزباللہ کے پندرہ جنگیو جو ہیں انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو لبنانی فوجی اور ایفائیس طیبی کارکن بھی شہید ہوئے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں حماس حکومت کے سربراہ جو ہیں ان کو شہید کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا ہے تاہم حماس نے اسرائیلی دعویٰ کی تصدیق نہیں کی ہے اب تک لبنان میں اسرائیلی حملوں سے جانب آگ افراد کی تعداد دو ہزار تک پہنچ چکی ہے جبکہ غزہ میں جاری بمباری سے چوبیس گھنٹوں میں مزید سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جسے ہم آپ کو جو ہے وہ آگا کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو جو لیٹس نیوز ہوں اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو آگا رکھے ہیں اور ہزباللہ سے جھرپوں کے بہت سرحدی جو علاقے ہیں وہاں پر اسرائیلی فوج پسپا ہوئی ہے اور بدھواسی میں اپنی بکتر بند بیاری بھی چھوڑ کر چلی گئی ہے عرب میڈیا اسے ریپورٹ کر رہے ہیں اور لبنانی حکام حدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج کی جانت سے چھوڑے کے بکتر بند بیاری اسرائیلی فوج جال ہو سکتا ہے اور حکام کو حدشہ ہے کہ بکتر بند بیاری میں بارود بھرا ہو سکتا ہے اور جو کسی بھی وقت جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے لگنام کے ذرہ دی علاقوں میں اسرائیلی فوج اور ہزباللہ کے درمیان زمینی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے زمینی لڑائی جو پہلے چونکہ تیکھیں پہلے ہو رہی تھے ائر سٹائٹس اور اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ اب زمینی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے خزشتہ روز کے اگر ہم بات کریں تو اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان مفیزگلہ کے ساتھ جڑپوں میں آٹھ جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی تھی اور اسرائیلی فوج نے ٹویٹر پہ بھی جاری بیان میں تصدیق کی تھی کہ جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران اسرائیلی فوج کے تین پیٹر سمیت آٹھ جو فوجی تھے ان کے وہ ہلاک ہو گئے تھے اور اب ارب میڈیا جو ہے وہ اسے یوں ریپورٹ کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بودھ کے روز لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی جس دوران اسرائیلی فوج اور ہزباللہ کے جنگ جو کے درمیان تصادم ہوا اس وقت کی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے ہم نے جو ہے وہ آپ کو آدھا کیا ہے پہلے لبنان اور پھر یمن اور پھر اب جو عراق نے بھی حملہ کیا ہے اور یہ بڑی انتبر ہے جو میں نے آپ کو سخت دی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشروع کی وسطہ کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے لما با لما آدھا رہیں تو آپ کو غزہ سویت تمام جو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو آدھا رکھیں گے آپ کو چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا تاکہ لیٹس آنے والی جو ویڈیوز کے نوٹفیشنز ہیں وہ آپ کو موصول ہوتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ